سب سے پہلے تو دوست پوچھتے ہیں کہ ہم جانا گرمی میں جو پنیر لگاتے ہیں وہ ہماری جل جاتی ہے جب ہم اوپر سے اس کی چھاؤں اتارتے ہیں تو چھاؤں جو اتارنے کے بعد ہماری پنیری جانا وہ مر جاتی ہے سار جاتی ہے ایک بات اور ناظرین دوست پوچھتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا کہ ہم سپریے کون کون سے استعمال کریں جو پیازی سے پیاز تیار ہوتا ہے فصل تیار ہوتی وہ ساڑھ تین سے پہنے چار مہینے میں تیار ہو جاتی ہے پھر بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ گرمیوں میں ہم نے شاپ پر ڈالنا ہے کہ نہیں کھیلی پر بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضور باتیں کرتے ہیں کوئی نالج والی بات نہیں ہے ان کے لئے گزارش ہے کہ یہ آپ کے نالج سے کم نالج رکھنے والے دوستوں کے لئے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ ہم خود کم نالج رکھتے ہیں اس لئے ہم اپگریڈڈ لیول پر بات نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں علی رضا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الرضا فانس ناظرین پیاز کے حوالے سے بہت سارے ویڈیوز کر چکا ہوں اور ویڈیوز کرنے کے بعد یوں ہوتا ہے کہ آپ دوست سوالات کرتے ہیں اور ان کا پھر اگلی ویڈیوز میں جواب دینا ضروری ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس لئے پیاز کی جو فصل ہے وہ سب سے ٹاپ پر جا رہی ہے اور اس غیر رباتی فصل نے تمام فصلوں کو اس سال مات دے دی ہے گندم جو ہے اس کی صورت حالی آپ دیکھ رہے ہیں چاول کی صورت حالی آپ نے دیکھ لی مقعی کی صورت حالی آپ نے دیکھ لی اور بگر فصلوں کے بارے میں بھی آپ اچھی معلومات رکھتے ہیں کسان دوست لیکن ان سب کے برخص جو پیاز ہے اس نے کسان کو اس دفعہ پھگڑا کر دیا ہے مطی رقم دی ہے اچھا ریٹ دیا ہے محنت پوری کر دیا ہے کسانوں کی جو آگے کراپ آ رہی ہے گرمیوں والی کراپ یہ بھی بڑی لگنی جا رہی ہے ما شاء اللہ جتنی بھی لگ جائے پیاز سے کلت پاکستان میں جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے کسان کیونکہ اتنا پیاز لگتا ہی نہیں ہے ہر دفعہ انپورٹ کرنا پڑتا ہے تو میں ان سوالات کی طرف آتا ہوں جو مجھے پچھلے چاند دنوں میں پوچھے گئے اور میری پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان کے درمیان جو گیپ آیا ہے اس گیپ میں جو سوالات پچھے گئے ان کی طرف میں آتا ہوں سب سے پہلے تو دوست پچھتے ہیں کہ ہم جو نا گرمی میں جو پنیر لگاتے ہیں وہ ہماری جل جاتی ہے جب ہم اوپر سے اس کی چھاؤں اتارتے ہیں تو چھاؤں جو اتارنے کے بعد ہماری پنیری جانا وہ مر جاتی ہے سار جاتی ہے ظاہر ہے نرم سے گوفے ہوتے ہیں نرم سے پتے ہوتے ہیں وہ جیسے دھوپ لگتی ہے وہ مر جاتے ہیں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے دو تین غلطی ہیں جو آپ لوگ دوست کرتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا سب سے پہلی غلطی تو آپ جس دن اس کے اوپر سے آپ پردہ ہٹاتے ہیں چھاؤں ہٹاتے ہیں آپ کی جو پتل ہے یا کانے کے سرکیاں یا خجور کے وہ بنیوتی شیرز ہیں وہ بنیوتی وہ آپ ہٹاتے ہیں وہ دھوپ میں ہٹا دیتے ہیں آپ کو چاہئے کہ شام کو دھوپتے ہوئے صورت کے قریب وہ اتارے ہیں ہلکی سی کرن بھی پڑ جائے پنیری پر تاکہ وہ پنیری دھوپ کو دیکھ لے پھر اس کے بعد جانا رات والی جو تھندک ہے وہ بھی اس کو مینٹین کر جائے اور اگلے دو دن تک آپ نے اس پنیری پر بلکہ کچھ یہ کریں تین دن تک آپ اس پنیری پر چھڑکاؤ کریں پائپ کی مدد سے یا ٹینکی کی مدد سے آپ پانی ڈالیں دن میں دو سے تین مرتبہ دھوپ بڑی شدید ہوتی ہے مینٹ بڑی کرنا پڑتی ہے اس مینٹ کے باراکسی آپ جائے آؤٹ آف دا سیزن جائے ریزرلٹس لے سکتے ہیں دوسری بات بہت سالے دوست کہتے ہیں یہ ریٹس بڑے زیادہ ہیں ریٹس بہت زیادہ ہونے کے وجہ صرف یہی ہے کہ ایک تو گرمی میں سیڈ ڈبل لگتا ہے جو ہم سردیوں میں ایک کلو سوا کلو کے ڈیڑھ کلو تک لگاتے ہیں گرمیوں میں دو کلو لگانا پڑتا ہے ایک اکڑ کے لیے سیڈ زیادہ لگنے کے ساتھ مینٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اوپر چھوہوں کرنا پڑتی ہے پانی کا خیال پنیری کی موٹیلٹی اور یہ ساری چیزیں اگر ڈالی جائیں تو جو پنیری تیار کرنے والے ہم جیسے کسان ہیں آپ خود بتا دیں ریٹ کیا ہونا چاہیے دیفنیٹلی ڈبل ڈیٹ ہونا چاہیے ڈبل ڈیٹ ہوتا ہے گرمی والی پانیری کا بہت سارے دوست پوچھتے ہیں جی سیڈ کہاں سے لیں آپ سیڈ الرضا فام سے حاصل کر سکتے ہیں پانیری کے لئے آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں بلک میں پانیری بلک میں سیڈ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں پیازی کے لئے دوست رابطہ کر رہے ہیں جی پیازی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں روڑی روڑی جتنے بھی مقدار میں آپ حاصل کرنا چاہے انشاءاللہ آپ کو آل رضا فان سے مل جائے گی سیڈ پنیری اور روڑی تینوں چیزیں اس کے علاوہ معلومات ہم آپ کو الحمدللہ گائے بگائے دے بھی چکے ہیں مزید بھی دیتے رہیں گے ویڈیوز بناتے رہیں گے جب بھی ہماری پنیری کاشت ہوگی اس کے ہم آپ کو ویڈیو پروپر بنا کے سینڈ کریں گے انشاءاللہ عزو جل شیئر کریں گے اپنے اس چینل کے ذریعے آپ ہمیں فالو اور سبسکرائب جازمی کھا لیجئے اس کے علاوہ دیگر تمام جو معلومات ہیں خوراک کی معلومات ہیں فصل کو جتنی خوراک دینی ہے کتنی دینی ہے کون سی ہم نے لگانی ہے کتنی فاصلے پر ہم نے لگانی ہے کتنے بودھے فیئر کر لگانی ہے یہ ساری چیزیں ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں روڑی پر بھی ہماری ویڈیو بنی ہوئی ایک سال پہلے کہ وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اس میں بڑی اچھی معلومات حاصل کر سکیں گے میں لنک بھی دے دیتا ہوں بائیو میں آپ اس لنک کو دیکھے گا انشاءاللہ اس میں بہترین معلومات ہیں جو پیازی سے پیاز تیار ہوتا ہے فصل تیار ہوتی وہ ساڑھ تین سے پہنے چار مہینے میں تیار ہو جاتی ہے یہ آپ کو ناظرین نئی بات بتا رہا ہوں ساڑھ تین سے پہنے چار مہینے میں آپ کے فصل تیار ہو جائے گی اور جو پنیری سے آپ فصل لگائیں گے وہ چار مہینے سے لے کے تقریباً چار مہینے اور پانچ دن تک یا دس دن تک بھی فصل چلی آتی بہت اوقات موسم کی معاملات کی ویسے تو ناظرین یہ باتیں میں نے آپ سے ڈسکیس کر لی پھر بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ گرمیوں میں ہم نے شوپر ڈالنا ہے کہ نہیں پھیلی پر ناظرین گرمیوں میں کچھ کریں جو پیاز آپ لگائیں اس پر آپ شوپر نہ ڈالیں یہ تو گرمی ہوتی ہے زمین بہت گرم ہوتی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے کہیں آپ کی پنیری نہ جائے جائے یہ چیزیں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے بہت ضروری باتیں ہر کسان کو پتہ نہیں ہوتا بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضور باتیں کرتے ہیں کوئی نالج والی بات نہیں ہے ان کے لئے گزارش ہے کہ یہ آپ کے نالج سے کم نالج رکھنے والے دوستوں کے لئے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ ہم خود کام نالج رکھتے ہیں اس لئے ہم اپ گریڈڈ لیول پر بات نہیں کر سکتے اور ایسی باتیں جو کامن کسان کو سمجھنا ہے کیونکہ کسان بھی ہمارے جیسے ہیں اور ہم کسانوں جیسے ہیں کیونکہ ہم خود فارمر ہیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسان کو کیا کیا چیزیں بتانی ہے اور ایسی چیزیں جو ہم نہیں جانتے ہیں ان پر ہم کبھی بات بھی نہیں کرتے ہیں تو اس پاس سے بالکل آپ دوست ناراض نہ ہوئے گا یہ آپ کے نالج سے ذرا کام نالج ہوگا لیکن تمام جو کسان ہیں ان دوستوں کے لئے مفید بات ہوتی ہیں پھر دوست بات بات یہی سوال کرتے ہیں یہ ویڈائیٹیز کونسی لگائیں ویڈائیٹیز آپ نصر پوری لگائیں نصر پوری ہزاری یہ آپ گرمیوں میں لگا سکتے ہیں سردی میں آپ نصر پوری فلکارہ ہزارہ آئی پیر تمام ویڈائیٹیز لگا سکتے ہیں سیڈز بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور رضا فارم آپ کو گرنٹیڈ سیڈ موجہ کرتا ہے فریش سیڈ موجہ کرتا ہے اس سال کے نکلے ہوئے تازہ سیڈز آپ ہم سے بلک میں بھی حاصل کر سکتے ہیں جتنی مقدار میں چاہیں ہم آپ کو سیڈ دے سکتے ہیں اچھے فارمر سے ہمارے کونٹیکس ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں آئے گی ایک بات اور ناظرین دوست پوچھتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا کہ ہم سپریے کون کون سے استعمال کریں ناظرین سپریے بک کی ضرورت ہوتی ہیں کسی بھی فصل پر سپریے بک کی ضرورت ہوتے ہیں اللہ نہ کرے فصلوں پر بیماریاں ہیں اور اسپریے کرنے پا جائیں اس لئے ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے اپنی ویڈیوز میں اسپریے کو تو ناظرین یہ چند باتیں تھی تو آپ کو بتانا بہتی ضروری تھی اور رضا فارمر کا اپنی دعا میں یاد رکھے گا ہمیشہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس چینل کے ذریعے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس نے آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے ہماری یہ چھوٹ چھوٹی معلومات ہوتی ہیں یہ آپ کو کیسے لگتی ہیں سپورٹر ہیں کسان کے لئے یا نہیں ہے آپ دوستوں کو بہت شکریہ والسلام